جانا ہے تو چلا جائیں کہاں جائیں ساڑھے تین سو بندہ ایک بوٹ میں کیا اپسائز ہو جاتا ہے کسی اور ان کے خاندانوں کا پوچھا کوئی پینشن دی کوئی پلوٹ دیا کوئی تمغہ دیا ان کو this is what we're doing to our honorable speaker in the last two years آپ کے پاکستان سے پندرہ لاکھ پڑے لکھے بچے بچیاں چلے گئی ہیں بہت عظیم پاکستان ہے ایکسپورٹس کی شرعہ دیکھیں فائنانسنگ کی شرعہ دیکھیں یہ ہم تو نہیں کہتے سر جو کتاب ہے یہ لوگ چھاپ رہے میں تو اس سے پڑھ کے بتاتی ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے اب ضرب استقام آ گیا اور یہ استقام ہر دفعہ بلوجستان میں اور کے پی میں آتا ہے یہ نہیں سمجھ آتی خان صاحب کی ساڑھے تین سال حکومت تھی نہ ڈرون تھا نہ ٹیرریس تھا and the second خان صاحب goes ٹیرریس آ جاتے بچ سر people who matter اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایران اتنا بے وکوف ہے یا افغانستان اتنا بے وکوف ہے کہ وہ صرف بدلہ کے پی میں یا بلوچستان میں لے گا یہ خواب دیکھنے والی بات ہے جو پنجاب کا اور سندھ کا یہ لوگ حشر کریں گے صرف آپ کی سوچ ہے سو خدا کا حواستہ ہے ہوش کے نہ خون لیں یہ آپ کی جگہ ہے یہ آپ کی طاقت کا سرچشمہ ہے یہ عوام ہم ریاست ہیں not me the M&A my people talk to us tell us what is the problem we'll fix it for you but this is no way sir absolutely no way final point سا میرا اپنا حل کا اگر آپ اجازت دیں گے میں تھوڑا سا ایڈ میں پشتوں میں بھی بول ہوں کیونکہ میرے ماشاءاللہ 76 سال سے تو نہیں کہوں گی 73 سال سے میرے علاقے میں خواتین کے سکول نہیں بنتے سا کیونکہ KP ہمیشہ ہم وہ ہیں کارتوس ہیں جہاد میں بھیج دیا کشمیر ادھر بھیج دیا ادھر بھیج دیا اڑانا ہمارا سب سے آسان کام ہے ہمارے بچے اڑا دو ہمارے بچیاں اڑا دو ہمارے پولیس والے اڑا دو ہمارے فوجی اڑا دو لیکن جب اکاؤنٹیبیلیٹی کا ٹائم آتا ہے ابھی بھی سر میں آپ کو پی ایس ڈی پی یہ میرے پاس سامنے پڑا ہوئے پی ایس ڈی پی میں جو ایلوکیشنز ہو رہی ہیں اس میں پنجاب میں دو سال میں پروجیکٹ پورا ہوتا ہے سندھ میں تین سال میں پورا ہوتا ہے اسلامباد میں چار سال میں اور آپ کو پتے جنابی سپیکر کہ KP میں پروجیکٹ جب پورا ہوگا اسی پی ایس ڈی پی کا وہ تئیس سال میں ہوگا اور بلوچستان میں بیتالیس سال میں ہوگا یہ ہے ماش سبائی یا لسانی بات نہیں کرتی I'll end on this speaker saab خان saab کو بہت many people I'm sure they hate خان saab and they have probably every right to لیکن ایک بات میں بتا دو speaker saab وہ بندہ پنجابی سندھی سنی شیعہ بلوچی AJK کی بات نہیں کرتا وہ پاکستان کی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں اور وہ اس لیے جیل میں بیٹھاوا ہے کیونکہ جب تک divide and conquer نہیں ہوگا یہ ملک غلطی سے کامیابی ہو سکتا ہے یہ ملک غلطی سے مالدار بھی ہو سکتا ہے خوشحالی آسکتی اور غریب مانگتا کیا آپ سے speaker saab you being the government school hospital سہت کاٹ تو مریم بی بی نے کاٹ دیا دوائیوں پہ 13 فیسر duty اس کے چاچا نے لگا دی سر لوگ کہاں مرے یہ تو بتائیں دو تن چیزیں speaker saab میرے حلقے میں ایف آر پر شاور جو حصہ ہے پندرہ سال ہم نے قربانیاں دی ہیں سر پندرہ سال اور اس کا disproportionate impact میں کوئی یہ بتاؤں کہ سر ایک گاؤں ہے جہاں پہ دس میں سے تین خواتین بیوائیں ہیں فری کی بیوائیں ہیں بلوٹس والی بیوائیں نہیں ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے پچھلے سال پشاور میں بوم بلاسٹو اور پولیس لائنز نے میں نے ٹیوے میں صرف یہ انٹیویو دیا کہ why is it that K.P.N. بلوچستان are always targeted as per جنرل مشرف's book اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایک سیڈیشن کی کٹی دوسری کٹی پرواہ نہیں ہے میں سچ کہہ رہی تھی لیکن سپیکر صاحب جس ہلکے نے پندرہ سال پاکستان کے لئے خون دیا ہے آج اس کے لئے بجلی نہیں ہے اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نہ ختم ہی نہیں ہوں گے I won't even go into that but let me tell you one thing سر میں نے خود اپنے ہاتھ سے پر سو بارہ فیڈر کھولے جو دس مہینے سے بند تھے میں گئی electricity ان کا جو energy department ہے میں نے کہا مجھے کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دیں اردو دکھا دیں جس میں لکھاؤ کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت کوئی چٹھی نہیں ہے کوئی notification نہیں ہے they are punishing KP for giving a vote to عمران خان اور سر یہ اتنے بے وکوف ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹیمبر میں بند ہو جائے گی گرمی ہم خان کا ساتھ اس بات پر چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب سپیکر ابھی بھی وقت ہے ہوش ہوش آرٹیکل 156 of the constitution سر اسی کو دیکھ لیں تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں مت کریں تفرقے آگ لگنے والی ہے بہت جلدی ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی اور پھر یہ house کچھ نہیں کر پائے گا اللہ نے آپ پہ responsibility ڈالیا یہ اس سے ڈرے اور کسی چیز سے تو نہیں ڈردے اس کلام سے ڈرے ملک کو ٹھیک کرے ہم سب نے مر جانا ہے اس house میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا لیکن خدا کا خوف کرے وطن کو first کرے that is why زمران خان is in jail پاکستان first پاکستان always پاکستان forever thank you